اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رحمان نیوز رحمان نیوز کے ساتھ میں ہوں عثمان نسیم خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے پاکستان بر کی طرح حاصل پور میں بھی رحمان ویلفر ٹرس کی جانب سے یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں رحمان ویلفر ٹرس حاصل پور کے اہدہ دار ان کے علاوہ اہل علاقہ کی قصیر تعداد نے شرکت کی اس مقبر پاکستان کی پچھتر میں یوم آزادی کا کیے کٹا گیا جبکہ ملک و قوم کی سالمیت اور ترقی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نامائندہ محمد اکبر رحمانی سے جی اکبر جی بالکل پورے پاکستان کی طرح آج حاصل پور میں بھی رحمان ویلفر ٹرس ریجسٹر حاصل پور کے زیر احتمام وطن عزیز پاکستان کی پچھترمی سالگرہ کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا احتمام ہوا تقریب دفتر رحمانی ویلفر ٹرس ریجسٹر حاصل پور میں منقد کی گئی تقریب میں موززین حاصل پور اور رحمانی ویلفر ٹرس ریجسٹر حاصل پور کے اہدہ داران نے شرکت کی وطن عزیز کی سالگرہ کا خصوصی کیک کٹا گیا تلاوت اکلام پاک سے تقریب کا باقیدہ آغاز ہوا چیئرمن رحمانی ویلفر ٹرس حاصل پور جناب محمد شبیر رحمانی صدر رحمانی ویلفر ٹرس حاصل پور جناب تارک محمود رحمانی اور جنرل سکٹی رحمانی ویلفر ٹرس ریجسٹر حاصل پور جناب محمد اکبر رحمانی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ کیا اور انہیں یاد کیا راج کی نئی نصر کو پیغام دیا کہ یہ وطن ہمارے اصلاف کی جانوں کے نظرانے کے بعد مورز وجود میں آیا ہے جس طرح ہمارے اصلاف نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے تک پیش کر دیئے اسی طرح آج ہم اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور کسی قربانی سے دریگ نہیں کرنا چاہیے جملہ حاضرین نے دعایا تقریب میں بھی شرکت کی حافظ محمد صرف رحمانی صاحب نے دعا فرمائی بعد ازاں کلین اے گرین پرام کے تحت تمام دوستوں نے اپنے اپنے سکائے کے پودا لگانے کا بھی وعدہ کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمد اکبر رحمانی رحمانی نیوز حاصل پور جی اکبر بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا